موسیقی اسلام علیکم کیا حال ہے آپ سب کا امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے ہمیں آپ کے ساتھ مزیدار سے نان کی ریس پر شیئر کرنے لگی ہوں جی آپ ایل پر بھی بنوا سکتے ہیں اس میں کیمہ ایڈ کر کے میں فی الحال تو اس میں آلو ایڈ کروں گے لیکن آپ لوگ کیمہ ایڈ کر کے اس کو نہ بنا سکتے ہیں اور انجوائے کر سکتے ہیں قریباً آدھا کلو لیا تھا مہدہ اس میں نے ڈال دیا ہے سرخ میں ڈال دیا اس میں وہ آپ اپٹی ایس کے مطابق ڈال سکتے ہیں ایک چمچ کلونجوی کا ایڈ کیا ہے اور دھنیا ڈال لیا ہے ویپس تھا فریز کیا آپ فریش ایڈ کر سکتے ہیں اور ناما کو سرخ میں ڈال دیا اس کے مطابق ڈال دے اور لیک چمچ کلونجوی اور اگر کھی اسمال کرنا ہے تو زیادہ بہتر ہے اور میں نے اوائل ڈالا تھا دو چمچ اور ایک چمچ بیکنگ سوٹا اور آدھا کپ تہیں کا پھر اس کے بعد ہم نے اسے اچھی طرح سے گوند لینا ہے میں نے آلو بوائل کر کے نہ کش کر کے ڈالے ہیں آپ نے کیمہ کو بوائل کر لینا ہے اور پھر اس کے اندر ایڈ کرنا ہے میں دے گئے پھر اس کو ہم نے گوند لینا ہے اور اچھی طرح ہم نے اس کو گوند لینا ہے دو جب ہماری تیار ہو جائے گی اس کا ہمیں تھوڑ دیل کے ریس دینا ہے اور پھر اس کے بعد ہم اس کے پیڑے بنا لیں گے بہت ایزی لی یہ بن جائیں گے آپ اسے طوی پر بنا سکتے ہیں اس کا فلیور بلکل نان جیسا آئے گا اور یہاں پہ میں نے اپنا نانسٹک توا رکھ دی ہے گرم ہونے کے لیے اور اب میں نان کو بیل لوں گی جتنا آپ نے بڑا بنانا ہے روٹی میں مطلب نان ہوگی ہے اتنا بڑا پیڑا لے رہے ہیں میں چھوٹ چھوٹے بنا رہی تھی میں فرسٹم ٹرائی کر رہی تھی اس طرح سے آٹے کے اندر گوند گئے نورمی لوگ تو کسی وہ طرح سے بناتے ہیں لیکن اس طرح سے آپ بنائیں گے اس طرح سے بہت ایزی لی بن جاتے ہیں اور دو کو آپ نے بہت سخت نہیں رکھنا اور ناہی بہت نرم رکھنا ہے نورمی لوگ ہوگی تو آپ کے نان آرام سے اور ایزی لی بن جائیں گے یہ دیکھو جیسے ویڈیو میں آپ کو نظر آ رہا ہے میں نے بہت ایزی لی بن گئے نہ ٹوٹے بھی نہیں ہیں حالکہ اس کے اندر میں نے آلوی ایڈ کی گئے آپ لوگوں نے آلو کی جگہ کیمہ ایڈ کر لینا ہے اگر بکرہ ہی داری ہے تو آپ ایپے سے بنائیں اور بچوں کو دیر بچے بہت شوق سے کھائیں گے جتنا بڑا آپ اسے ملیں میں نے چھوٹے پیڑے لیے تو چھوٹے ہی بنائے تھے اگر آپ اسے فرائی نہیں کرنا چاہتے تھے تو آپ تواہ اُلٹا کر کے اس کے اوپے سے پکائیں پتیلے پر پکا لیں اس طرقے سے بھی آپ کے نان بہت اچھے بنیں گے بس اس طرقے سے بھی میں نے اپنے نان بنا لیے تھے اور یہ بہت ہی ٹیسٹی بنے تھے وہ اتنے نرم تھے اور خستہ تھے اور بلکل بھی نہیں کوئی بھی نان میرا ٹوٹا نہیں ہے تقریبا میں نے دو تین نان آپ کے ساتھ ویڈیو میں شیئر کی ہیں باگی تو میں نے پھر کیمرہ بند کر دیا تھا بعد میں بنائے تھے تقریبا میں نے آدھا کلو مید میں نے پانچے نان بن گئے تھے ایزی لی اور دیکھے سائز میں بھی اتنے چھوٹے نہیں ہیں نورمال سائز تھا اور میں نے ان کو ہلکا سا گھی لگا کے بھی فرائی کر دیا تھا اور یہ بہت ٹیسٹی تھے بنے اور آپ اسے اچار کے ساتھ اور دہیں کی چٹنی کے ساتھ سرف کریں ناشتے میں بنائیں ایسے آپ لنڈ ٹائم میں بنا سکتے ہیں ایت پہ کیمہ ڈال کے میرے کو بوائل کر لیجئے گا میں نے آلو ایڈ کیا آپ کیمہ ایڈ کر لیجئے کیونکہ میرے پاس ابھی کیمہ نہیں تھا ابھی ایت تو نہیں آئی جو چیز گھر میں تھی اسی میں نے آپ کو اس کی ریسپی دے دی ہے بس آئیڈیا بتا دی ہے آپ اس طریقے سے اس میں آپ کیمہ ایڈ کر سکتے ہیں اور یہ تھی میری ویڈیو امیدہ آپ کو اچھی لگی ہوگی ویڈیو اچھی لگی تو پلیس اسے اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے اور مجھے اچھا سا فیڈبیک دیجئے اور انشاءاللہ پھر ملوں گے میں آپ کے ساتھ ایک بہت اچھی سی ریسپی کے ساتھ تب پہ بہت سارا خیار رکھے گا اللہ حافظ موسیقی